اس مووی میں ہمیں ایک پولیس کی گینگ جو ایک کرمینل کی گینگ کو مارنے ایک بلڈنگ میں گئی ہے ان سب پر زومبیز حملہ کر دیتے ہیں تو وہ سب کیسے زومبیز سے بجیں گے یہی آج ہم اس مووی میں دیکھیں گے مووی کی شروعات میں ہمیں ایک پولیس والے کو مرا ہوا دکھایا جاتا ہے جس کے فیونل میں اس کی دوست اور ایر اور سیٹ ٹونی اور زیمنیز آئے ہیں جن کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست کو شہر کے گینگ سٹر مار کجی نے مارا ہے اور اس بات کب وہ بتلا لیں گے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پر ان کی مرے ہوئی دوست کی وائف انہیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ وہ اور کسی کو نہیں کھونا چاہتی تھی اب رات میں ساری ایک پرانی بلڈنگ کے باہر جو کہ مار کجی کا اڈا ہے وہاں کھوپ سارے ہتھیاروں کے ساتھ آ کر صاف دھانی سے آگے بڑھتے ہیں بلڈنگ میں آنے پر انہیں اس بلڈنگ کا اونر ملتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ یہ بلڈنگ اس کی ہے جسے مار کجی اور اس کے لگ بگ آٹھ آدمی انہیں کب سے ملے رکھا ہے اب ان سب کو وہ کتنے آدمی ہیں اس کا اندازہ ہو گیا تھا وہ بلڈنگ اونر کو چھپنے کے لیے بول کر بلڈنگ کے اوپر جاتے ہیں اب وہ مار کجی کے روم کے بہار آ کر اس کے گیٹ پر ایکسپلوسف لگا رہے تھے تو انہیں ڈسٹ اپ کرنے کے لیے بلڈنگ کا اونر آ کر ان کے ساتھ دینے کے لیے بات کرتا ہے ان کی شور کی وجہ سے اندر سے ایک گولی چلتی ہے جس سے زیمنس گھائل ہو جاتا ہے اور اب دوسری گولی لگتی ہے ایکسپلوسف پر جس کے بلاسٹ ہونے سے ٹونی بھی گھائل ہو جاتا ہے تب ہی روم میں اس سے مار کجی کا بھائی بہار نکل کر بلڈنگ کے اونر کو گولی مار کر مار دیتا ہے اور باقی سب کو گن پوائنٹ پر لے کر روم کے اندر آتا ہے جہاں ہمیں مار کجی کے ساتھ چوس اور اس کے کچھ لوگ جنہوں نے ایک سی آئیے ایجنٹ کو بندی بنایا ہوا ہے دیکھنے کو ملتے ہیں اب مار کجی کو لگتا ہے کہ وہ اس ایجنٹ کو بچانے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بلڈنگ کے باہر بھی ہیں یہ سب مار کجی ان سے پوچھتا ہے پر وہ کچھ نہیں بولتے جس نے گصے میں آ کر اس کا بھائی اس ایجنٹ کو اور مار کجی زیمنس کو مار دیتا ہے اب ڈر کے مارے او سی انہیں سب سچ بتا دیتا ہے جس پر مار کجی کو یقین نہیں ہوتا اور وہ اب ان سب کو مارنے والا ہوتا ہے کہ مرا ہوا ایجنٹ زندہ ہو کر ان سب پر حملہ کر دیتا ہے تو اس مووی کا زومبی کانسپٹ یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ فاسٹ زومبی میں بدل جاتے ہیں جنہیں صرف ان کے سر پر مار کر مارا جا سکتا ہے اس کے حملے سے مار کجی کے ٹیم کے کچھ بندے مرتے ہیں تو کریمنل کینگ کے سارے میمبر اس ایجنٹ کو گولی سے بھون کر مار دیتے ہیں جب وہ روم سے باہر آتے ہیں تو بلڈنگ اونر بھی زومبی بن کر ان پر حملہ کر دیتا ہے جسے وہ مار کر روم سے باہر نکلتے ہیں تو گولیوں کی آواز سن کر اور بھی زومبیز ان کے مرے ہوئے آدمی ان کی اورانے لگتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ سب بلڈنگ کے چھت پر اوپر کی اور جاتے ہیں کیونکہ نیچے سے تو زومبیز آ رہے تھے کسی طرح خود کو بچاتے ہوئے بلڈنگ کی چھت پر پہنچنے پر مار کجی کا بھائی بہت زیادہ پینک کرتا ہے جسے مار کجی سنبھالتا ہے وہ سب چھت کے اوپر سے شہر کا حال دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کتنی بری طرح سے فسے ہوئے ہیں جس کے بعد آسس اور 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 کے ناچہتے ہوئے بھی کریمنل گینگ کے ساتھ مل کر وہ بلڈنگ کے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب بلڈنگ کے باہر جانے کے لیے وہ واپس نیچے بڑی سافدھانی سے آتے ہیں جہاں ان پر کچھ زومبی اٹیک کر دیتے ہیں جسے اور اور ٹونی ایک روم میں فس جاتے ہیں اور جوس اکیلے دو زومبی سے لڑ کر انہیں بہت بری طرح سے مارتا ہے اسے ہی وہ تینوں بچاتے ہیں اس سے پہلے ہی جوس کے پیر کو زومبی کاٹ لیتے ہیں وہ جوس کو بچا کر آگے بڑھتے ہیں ادھر اور اور ایک لیڈی زومبی کو بہت بری طریقے سے مارتی ہے اور اس کی طرح بیٹ ایس اس مووی میں کوئی نہیں یہ سب آگے بڑھتے ہیں جہاں انہیں ایک بڑا آدمی اپنی کلہاری سے ایک زومبی کو مارتے ہوئے ملتا ہے جو کہ اس بلڈنگ میں ہی رہتا ہے ان کی ٹیم سے جننے کے بعد وہ گھائل زوس کا علاست کرنے کے لیے انہیں اپنے روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ جوس کا پیر کاٹنے کے لیے کہتا ہے اور اپنی کلہاری پر انٹی سیپٹک لکویڈ ڈالتا ہے تب ہی جوس اس بڑے آدمی پر گن پوائنٹ کر کے اسے روکتا ہے اب آسس اور وہ بڑا آدمی اس کا پیر کاٹنے کے لیے بولتے ہیں پر مارکو جی کا بھائی اور چونی اس کا پیر بچانے کے لیے تھوڑی دیر آپس میں لڑتے ہیں اور جوس کا پیر نہیں کٹے گا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ادھر اور 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 ٹونی میں بحث کے بعد اور اور ٹونی کے انفیکٹٹ ہونے کی وجہ سے اسے گن پوائنٹ پر لیتی ہے پر ٹونی اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر کے آگے جاتا ہے کرمینل گینگ روم میں ہی بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں تب ہی وہ ٹی وی پر اناؤنسمنٹ سنتے ہیں جس میں گورنمنٹ بچے ہوئے لوگوں کو ایک ملٹری کیمپ میں آنے کو بول رہی ہوتی ہے تو وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ وہ سب لفٹ سے ہوتے ہوئے بلڈنگ کے پیچھے نکل کر ملٹری کیمپ تک جائیں گے اور اسے اس کو پتا تھا کہ اور اور زندہ ہے جسے بچانے کے لیے وہ جاتا ہے پر اسے مارکوڈی روکتا ہے جس پر مارکوڈی کا بھائی اور مارکوڈی کے بیچ انبن ہوتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتا ہے جوز اب وہ روم سے باہر نکل کر آگے بڑھتے ہیں تب انہیں ملتی ہے ایک لیڈی زومبی اور بڑا آدمی جوز اور مارکوڈی کا بھائی اسے مارنے کی وجہ گھائل کر کر اس کو تڑپا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں جس پر مارکوڈی ایک بار پھر سے اپنے بھائی پر اس کی حرکتوں پر گصہ ہوتے ہوئے اسے ڈاڑتا ہے اور جوز مارکوڈی کے خلاف اسے بھڑکا کر آگے بڑھتا ہے تب ہی ٹونی ان کے پاس آتا ہے آسس اور اور کی بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آرور وہاں پہنچ کر ٹونی کو کیوں مار دیا اور انہیں سمجھا کر وہ آگے بڑھنے کو بولتا ہے اب وہ سب لفٹ تک پہنچتے ہیں کہ مارکوڈی کا بھائی سب کو گن پوائنٹ پر لے کر ان کے ہتھیار ضبط کر کہ جوز کے ساتھ لفٹ میں چڑا جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ مارکوڈی اب ان سے زیادہ ان پولیس والوں کی پرواہ کر رہا ہے اور اس سوچ کے پیچھے مہربانی ہوتی ہے جوز کی دونوں باقی سب کو چھوڑ لفٹ سے نیچے چلے جاتے ہیں اب سارے بینہ ہتھیار کے زومبیس کا سامنا کیسے کریں گے یہ سوچ کر پریشان ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی انہیں بلڈنگ کے سیکیورٹی سچورج روم میں لے جاتا ہے جس کے دوسری طرف کیٹ کے باہر بہت سارے زومبیس اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب وہ سارے اس روم سے ایکسپلوسف مشین گن اور کچھ ہتھیار لے کر وہاں سے بھاگتے ہیں کیونکہ اب باہر کے سارے زومبیس آ گئی ہوتے ہیں اندر اور ان سے بچ کر وہ سارے پارکنگ میں بھاگ کر آتے ہیں جہاں مارکوٹی دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کی باڈی کو جوز زومبی میں بدل کر کھا رہا تھا جسے دیکھنے کے بعد مارکوٹی جوز کو گولیوں سے بھون کر اسے بہت بری موت دیتا ہے اگین گولیوں کی آواز سن کر بہت سارے زومبیس ان کی اورانے لگتے ہیں اب سب لوگ جوش میں ہوشک ہو رہے تھے جس کی قیمت سب باری باری بھکتے ہیں سومبی کو آتا دیکھ آوازز سب کو وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے کیونکہ اسے بھی زومبیس نے کٹ لیا تھا ہمارے ساتھ باقی سب کو بھی لگتا ہے کہ آوازز خود کو ان سب کے لیے قربان کر رہا ہے پر اور اور کوئی ایسا نہیں لگتا بیڈ ایز سارے بیسمن کی اور جاتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بیلڈنگ سے باہر جانے کا راستہ ہے ادھر آوازز سارے زومبیس سے اکیلے بھی ہو جاتا ہے اور اس سین کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مووی کتنی زیادہ انڈر ایٹڈ ہے ویل آوازز سارے زومبیس کو پکڑ پہلے گن سے مارتا ہے پھر کھنجر سے اور لاسٹ میں وہ اپنے ہاتھوں سے پر زومبیس اسے جکڑ کر مار ڈالتے ہیں بیسمن میں آنے پر انہیں ملتی ہے بہت ساری ڈیڈ باڈیز جو کی زومبیس جمع کر رہے تھے مطلب اس مووی کے زومبیس سمجھدار بھی ہیں ان کے پیچھے بھی زومبیس لگ جاتے ہیں جنہیں اپنی مشین گن سے سنبھال رہا ہوتا ہے وہ بڑا آدمی مار کو جی اور 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 بیسمن کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جو کی جان تھا اب وہ بڑا آدمی بہت سارے زومبیس کو مارتا ہے پھر جب اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود کو بھی دھوڑا کر باقی زومبی کو بھی مار دیتا ہے تو فائنلی اتنے لوگوں کی قروانیوں کے بعد مار کو جی اور 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 بیلڈنگ کے باہر آ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ میں ملٹری بیس جائیں گے پر نہیں کیونکہ اور اور تو یہاں پر کسی اور چیز کے لیے آئی تھی وہ بھولی نہیں وہ آئی تھی یہاں پر مار کو جی کو مار کر اپنی ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے تو وہ اسے بھی سر میں گولی مار کر آگے بیس کی طرف بڑھتی ہے سو گائز یہ مووی آئی تھی دو ہزار نو میں میرے حساب سے تو یہ کافی اچھی مووی تھی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو پلیس ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا کیونکہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب کو رینڈم شوٹ آؤٹ تو ملتا ہی ہے تو بھولیے گا مر آگے کا آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ ٹا ٹا بائ بائ کبھی کو رینڈم شکریہ ٹا ٹا بائیں موسیقی